اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیرے بحث ناظرین پنجاب میں الیکشن کی آئینی مدت تو گزر گئی مگر اب سوال یہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ آیا عام انتخابات بھی اپنے وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں رہنما نونلک شاہد خاکان عباسی کی دو اہم بیانات سامنے آئے ہیں ایک تو ان کا ہی کہنا ہے کہ مذاکرات کے بغیر الیکشن میں گئے تو نتائج نہیں ملیں گے اور دوسرا یہ کہ سوبوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا تماشا ملک دیکھ چکا ہے اور اب مرکز میں انتخابات ملتوی کرنا کوئی حل نہیں ہے تو اس بیان کی تناظر میں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ مذاکرات ہونے کس کے درمیان ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا یہ خدشہ سر اٹھا چکا ہے کہ مرکز میں بھی انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے اور یہ بھی کہ کیا ہمارا ملک ہماری معیشت انتخابات میں تاخیر کے متحمل ہو سکتی ہے یہی سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے میں ساتھ موجود ہیں سینر تزیرکار زفر حلالی، عصد اللہ خان، راو خالد اور ریاض الحق صاحب ہلالی صاحب سب سے لے آپ کی جانے بانا چاہوں گی آپ اکتوبر میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں جی ہاں کیوں نہیں اس لیے کہ دیکھیں کیوں یہ تھوڑا سا آج کل جو confusion ہے اور delay کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کا سوال concerns delay مگر تھوڑا سا setting اور background میں تھوڑا سا دیکھیں یہ کہ united party ایک powerful party ایک popular party ایک ruling party ٹوٹ گئی ہے اب جب وہ ٹوٹ گئے تو ظاہر ہے unexpected کیوں کہ اس لیے anti-national ill-judged اور unpatriotic demonstration ہوا اور بڑے لوگ خفا تھے اس لیے وہ party ٹوٹ گئی اب جب وہ party ٹوٹ گئی تو لوگ کہنے لگے اب ہم کیا کریں کدھر جائیں تو وہ دیکھنے لگے چھبیس لوگ نکل گئے ان کی object کر رہے ہیں کہ leadership کی غلط فیصلے پر نکل گئے چلیے نکل گئے ہیں اب کدھر جائیں گے انہوں نے کہا نہیں کوئی کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم دیکھیں گے examine کریں گے اپنے options تو کیا options تھے ان کے پاس تین options تھے ایک options تھا جانگی ترین صاحب جو نئی party بنا رہے ہیں جانگی ترین کا کیا ہے تین رشتے تھے نا ان کے پاس جانگی ترین کا رشتہ کیا ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور power ہے شاہ محمود خوریشی صاحب کے پاس کیا ہے اس کے پاس sentiment ہے loyalty ہے اور ایک popular party ہے اور mr کیا نام ہے ان کا عاصف علی زرداری صاحب کے پاس کیا ہے ان کے پاس powerful friends بھی ہیں loyalty بھی ہے province ایک ہے ان کے پاس اور political حلالی صاحب سیاسی جوڑ دور کی بات ہم کریں گے آگے چل کر اگلے segment میں لیکن اس وقت میرا یہ سوال ہے کہ جو شاہد حاکان عباسی نے مذاکرات کی بات کی سب سے پہلے تو یہ مذاکرات کی کس کے درمیان بات ہو رہی ہے کون سٹیک ہولڈر جن کے درمیان مذاکرات کے بغیر انتخابات میں نہیں جائے جا سکتا اور دوسرا یہ کہ elections کی تاخیر کا خدشہ کیوں ہے ابھی بھی کچھ رہنماؤں کو خصوصاً new league دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک setting اور ایک background دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں اب آ جائیں اس پہ میں نے explain کیا یہ background ہے اب خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کرو اب خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں بات کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کیا پارٹیز کے درمیان ایک agreement ہوگی چاہیے بڑی اچھی بات ہوگے ہاں سب لوگوں کو مل کے کہنا چاہیے ہمیں elections چاہیے سب لوگوں کو مل کے کہنا ہے کہ date اگر اگری کریں بڑی اچھی بات ہے پتا نہیں ان میں agreement ہوگی یا نہیں بات اصل یہ نہیں ہے کہ date what do you mean date fix کرنا یہ constitution ہے یہ ایک constitution ہے کہ یہ بنانا یا mango republic ہے ادھر تو کون elections کر رہا ہے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں elections کب ہو رہے ہیں what does the constitution say constitution تو clearly کہتا ہے کہ elections ہونے چاہیے court کیا کہتی ہے court نے اس پہ فیصلہ دیا ہے court میں ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے چلی آپ court کے لیے ٹھہریں مگر اس سے بھی برا جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ provincial assembly to delay ہو گئے ہیں unconstitutionally my view delay ہو گئے ہیں تین مہینے سے زیادہ time نہیں لگنا چاہا اب وہ کہہ رہے ہیں ابھی سے بات کر رہے ہیں کہ federal government بھی delay ہو جائے کیوں بھائی on what basis what are you ایک constitution رکھے ابھی سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو بھی delay کرو وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ accident ہو گیا جل سے جل توڑنا پڑا جو بھی ہوا whatever the reasons is وہ ٹوٹ گیا اور تین مہینے کے اندر نہیں ہوا تیار نہیں تھے security problem تھا یہ تھا وہ تھا اب کیا ہے اب are you envisaging anticipating security problems مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کس قسم کی حرکتیں ہو رہے ہیں mango republic میں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے بلکل ٹھیک ہے حلالی صاحب کی یہ بات کہ constitution میں لکھا ہوا ہے کہ کب اندخواہ بات ہونے اب constitution میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نووے دن میں پنجاب اور کیپی میں election ہونے چاہیے مگر وہ بھی نہیں ہوئے تو پھر کیا guarantee ہے کہ جو federal government کے elections ہیں وہ وقت پر ہوں گے جی کوئی guarantee نہیں ہے اس بات کی کہ یہ وقت پر ہوں گے پہلے تو دیکھیں اگر انتخابات ہونے اس سال میں تو یہ اکتوبر میں نہیں نومبر میں ہونے ہیں کیونکہ حکومت یہ ذہن بنائے بیٹھی ہے کہ اس نے اگست میں بارہ تاریخ کو جب اس کی مدد ختم ہو رہی ہے تو اگر وہ اپنی مدد پوری کرنے کے بعد سملیاں گھر جاتی ہیں یہ حکومت گھر جاتی ہے تو پھر تو چھاٹھ دن میں کرانے ہیں لیکن اگر یہ دو دن پہلے حکومت توڑ دیتے ہیں تو پھر ایک مہینے کا ماجر مل جائے گا اور پھر نوے دن مل جائیں گے تو پھر یہ نومبر میں الیکشن ہوں گے ایک مہینہ اور مل جائے گا تو اگر یہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر حکومت یہی کرنے جا رہی ہے کہ وہ دو دن پہلے توڑی گئے اس کو نومبر میں لے کر جائے گی ایک بات تو یہ ہے لیکن دیکھیں یہاں پر اگر الیکشن اگر ہونے ہیں اور ہم آج یہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی نومبر آنے میں یا فرس نومبر آنے میں ایک سو پچاس دن پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پر آٹھ مئی اور نو مئی کے درمیان اتنا کچھ بدل جاتا ہے محض ایک دن کے اندر تو پاکستان میں ایک ایک دن کے وقت کے پاس آپ کو پناہ نہیں حالات کیا ہوتے ہیں تو ہم نومبر یا اکتوبر کے بارے میں تو آج پریڈٹ کریں نہیں سکتے پاکستان میں لیکن آج کی تاریخ تک آپ اس سے پوچھیں تو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں اس ملک میں اکتوبر یا نومبر میں لیکن وہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ آئین کہتا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے یا اسمیوں کا اپنی مدت ختم کرنے کے بعد ساٹھ دن میں یا نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ اگر آئین آپ نے صحیح کہا آہیالی صاحب نے بھی کہا کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے دن کی قدغن پر وہ الیکشن نہیں ہو سکے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اور الیکشن نہ ہونے کے بعد کچھ ہوا بھی نہیں کسی نے اس کو مائنڈ بھی نہیں کیا کسی کو توہین عدالت کا نوٹیس بھی نہیں ہوا جب یہ سب نہیں ہوا تو الیکشن اگر ہونے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہونے کے آئین کہتا ہے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مزید سروائیو نہیں کر سکتی مجبور کرے گی کہ الیکشن کرائیں حالات مجبور کریں گے کہ الیکشن کرائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آئین ایف کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے ڈیل کریں ہم اس حکومت سے ڈیل کریں جس کے مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہم کیار ٹیکر گرممنٹ سے ڈیل کریں گے کیا اس ٹیکنو گرممنٹ سے ڈیل کریں گے اگر کوئی ایسی قومت بنتی ہے یا ٹیکنو گرممنٹ بنتی ہے جس کے منصوبے بنائے جاتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک تو آئی ایم ایف کیا اسے ڈیل کرے گی تو آئی ایم ایف ایکانومی ہماری معاشی حالت یہ سب چیزیں مجبور کریں گی کہ آپ الیکشن کرائیں تاکہ پاکستان کا ایکانومی کا پہیا ہے وہ آگے چلے تو مجھے آپ کا جو سوال ہے کہ الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں ایس مجھے اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اککتوبر نمبر میں الیکشن لیکن اس کی وجہ قطن یا آئین نہیں ہے آئین تو کچھ نہیں ہوتا آئین کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے عملی طور پر دیکھا ہے کہ آئین کچھ نہیں ہوتا تو اس لئے کچھ اور فیکٹرز ہوں گے جو ان حالات کو الیکشن کے طرف لے کر جائیں گے راو خالد صاحب کانسٹیوشن تو ہمیں بائنڈ نہیں کر پایا اور جیسے کیسے کہہ رہے ہیں کہتا ہے کانسٹیوشن اتنا بائنڈنگ نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں جتنا کہ موجودہ معاشی حالات بائنڈنگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو سیچویشن ہے ایکنومک وہ مجبور کر سکتی ہے اور ایسا ہوگا کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائیں گے اس وجہ سے دیکھیں یہ معاشی صورتحال یہ دو دھاری تلوار ہے اس کو بنیاد بنا کے الیکشن ہو بھی سکتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کے فائنانشل ایمیرجنسی ڈکٹیئر کر کے الیکشن میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے تو یہ ہمیں پتا چلے گا میرا اندازہ ہے تھوڑی سی انفرمیشن بھی ہے کہ جب بجٹ پاس ہوگا اس کے فوراں بعد سرٹن ڈیویلمنٹس ہوں گی جو آپ کا منظر نامہ جو کلیر کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گی کہ آیا اس ملک میں ایکانومی کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے سیاسی عدم استحکام کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ تیپ آ گیا ہے کہ الیکشن ہوں تاکہ کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے بھلے کوئیلیشن ہو لیکن سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ ملکی معاملات صحیح سمت پہ جا سکیں ایکانومی کی صورتحال ہو چاہے سیاسی صورتحال ہو چاہے عوام کی صورتحال ہو مہنگائی کی صورتحال ہو انٹرنیشن ریلیشنشپ آپ کے جیسے ہیں اس کے حوالے سے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ فیکٹرز اور ہیں الیکشن کے کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ وہ مصبت نتائج کو مدن نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کب وہ مصبت نتائج آ سکتے ہیں اگر تو اکتوبر میں آ سکتے ہیں نومبر میں آ سکتے ہیں تو بلکل اگر ستمبر میں آ سکتے ہیں تو بلکل ہوں گے اگر وہ مصبت نتائج نظر نہیں آتے جلدی تو میرا نہیں خیال کہ یہ رسک لیا جائے گا کہ اس صورتحال میں الیکشن کرا کے تو جو تیرہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں اور ان کے جو مددگار ہیں وہ کسی مشکل پر پھنس جائیں تو اس لیے یہ بڑے ہی ٹھیکی سیچویشن ہے اس میں ہر قسم کے پلانز ہیں ہر قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کنونس کیا جا رہا ہے لوگوں کو آگے ہم چل کے پولیٹیکل وہ جو سیئے کٹ ہو رہا ہے جس طرح کا پارٹیا بنانے کے توڑنے کی کوشش اس میں بھی ذکر کریں گے لیکن اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ مصبر نتائج کس وقت تیہ ہو پائیں گے یا مل پائیں گے تو اس کے بعد اس طرف جایا جائے گا الیکشن کی طرف اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا لیکن اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں کیا حکومت سندھ جو ہے پیپلز پارٹی وہ چاہے گی الیکشن ہوں یقیناً وہ چاہیں گے کیونکہ ان کی سیچویشن ایسی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھلے مرکز میں حکومت بنا پائیں بناول صاحب وزیراعظم بن پائیں یا نہ پائیں لیکن وہ اچیو کرے گے کچھ نہ کچھ اس سیلیکشن میں بہت بہتر ان کی پوزیشن ہو جائے گی جس سے وہ اگلے سٹیپ پہ جا سکتے ہیں تاکہ نیکس سیلیکشن جب ہو تو اس وقت وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر امرج ہو سکے پنجاب میں فٹول بنا لیں سندھ میں ان کا آلڈی ہے اسی طرح سے جو سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیا وہاں پہ آگے اس کو لے جایا جائے گا نہیں لے جایا جائے گا سپریم کورٹ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرے گی پورے ایشو کو پھر مسلم لیگ نون کیا وہ الیکشن تاخیر وقت پہ بھی ہو تو ان کو بہت نقصان ہو چکا ہے اگر تاخیر ہوتی ہے اور ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی جس کا کہ کوئی امکان نہیں اس طرح طیال میں تو مسلم لیگ نون تو بلکل واش اوٹ ہو جائے گی پھر اس کے پر تو کچھ بھی نہیں دائے گا بلکل راو فالد صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ لیکن میں ریاض صاحب کی ضرورت مجھے ذرا وقت دیجئے گا ریاض صاحب بات یہ ہے کہ پولٹیکل کیپٹل برن کیا تھا نون لیگ کے بقول کہ ہم معاشی حالات سنبھالنے کے لیے آئے ہیں اب پولٹیکل کیپٹل بھی برن ہو گیا معاشی حالات بھی نہیں سمجھے تو اس کے بغیر یا اس سے قبل وہ کیسے الیکشن میں جا سکتے ہیں جی بہت شکریہ اچھا اس میں اس ساری سیچویشن میں میں تھوڑا بات کو درک کھل کے کوشش کروں گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ الیکشن کے وقت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں ان کے پاس شاید پچھلے سال بھی ٹائم تھا لیکن ظاہر کسی وجہ سے ہیچ کے چارٹ کی وجہ سے نہیں کر سکے اور نون لیگ کی انٹرنل جو معاملات تھے وہ ہم سب کے سامنے زوم میٹنگز پہ کیا ہوتا رہا کرنا ہے نہیں کرنا اور ظاہر ہے تو اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا فوکس یہ ہے ایک بولٹ ٹرین کو ہٹا کے سکرائپ یارٹ سے اور ویر ہاؤس سے جو ڈبے نکال کے جو جوڑے جا رہے ہیں اس کے مکمل ہونے تک جب وہ ٹرین چلے گی بنے گی اور وہ چلے گی تب تک جو ہے الیکشن کی صورتحال ہمیں واضح نظر نہیں آئے گی کیونکہ جب تک وہ تصفیر نہیں بنتی جیسا کہ راو صاحب نے کہا کہ ہمیں جو مطلوبہ ریزلٹس ہیں جس طرح ہم نے کل بھی ڈسکشن کی یہ بہت اہم ہے کہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک بھر میں ایک قسم کی بظاہر کی صورتحال نظر رہے کہ ایک ہنگ پارلمنٹ بنے ایک ایسی مخلود حکومت بنے کہ کسی کے پاس میجورٹی نہ ہو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں ڈبے کس ٹرین کے پاس جو ہے وہ لگیں گے کس انجن کے پاس لگیں گے انجن کا ڈرائیور کون ہوگا اور انجن کتنا مضبوط پہلے تو دو تین ٹرینی تھی اب وہ دس بارہ ٹرینی ہوں گئی ہے اور بغیدہ ان کے ڈرائیور جو ہیں ان کو ہدایات مل رہی ہیں سارا کچھ اور ہے ان کے حکومت کے ہاتھ میں اس طرح کچھ نہیں ہے اور اگر آپ الیکشن کی بات کریں کہ کیا وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ ساری صورتحال منحصیر ہے اس بات پر کہ وہ جو ری الائنمنٹ ہے وہ کتنی جلدی سے ہوتی ہے کتنی جلدی سے لوگوں کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جانگیر ترین وغیرہ اس مخمسے کا شکار ہیں نمبر ایک کے پارٹی کا نام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کس ایجنڈے کے تحت آئیں گے تو اس وقت ایجنڈا بھی فانل کرنا ہے لوگوں کو کس جو ہے وہ گروپ کے ساتھ ایلائن کرنا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے تو ابھی بظاہر جو ہے جو الائنمنٹس ہیں وہ بھی تک کلیر نہیں ہوئی جب تک وہ کلیر نہیں ہوتی تو ابھی ایک قسم کا لیٹمٹ ٹریسٹ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہوا میں اور کچھ لوگ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں دائیں بھائیں سے اور کہ جی چھ مہینے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال تک ڈیلے کرنے کا پروگرام ہے کچھ لوگ ٹیکنو کریٹس کی باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ پانی کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جیسا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن تو اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے لیکن جو سو کال لیول پلینگ فیلڈ کہی جا رہی تھی کیا وہ ہو جائے گی ایک خاص قسم کی جو ڈسک والیفیکشن ہے کیا وہ ہو جائے گی اس کے بعد کیا میاں صاحب اگر آنے کا اعلان کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں یہاں پہ تو اگر وہ آنے کا اعلان کرتے ہیں اور باقعدتوں پر ان کی آمد ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پر ہوں گے جو اکتوبر نومبر میں ہونے کے امکانات ہیں یہ سارے فیکٹرز بڑے امپورٹن ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ جا رہی ہے اس پر کریں گے بعد اس بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین نو مئی سے پہلے سیاسی مندر نامہ بڑا مختلف تھا یوں لگتا تھا کہ تحریک انصاف ملکی سب سے تگڑی جماعت ہیں مگر نو مئی کے پر تشدد واقعات کے بعد تحریک انصاف تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے ایک ایک کر کے اہم ترین پارٹی کارکن تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی نتیجے میں پنجاب کے نئے دعوے دار سامنے آ گئے ہیں اب ایک طرف جانگیر ترین متحرک ہیں جن کی جانب سے نئی پارٹی کا اعلان جلد متوقع ہے تو دوسری جانب تحریک انصاف چھوڑنے والے کچھ راکین الگ سیاسی شناخت کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا مستقبل کس سیاسی جماعت یا گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہی سوال تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں ہیلاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف سے منعر فرقان کی نئی منزل کیا ہوگی دیکھئے جو سوال کا میں نے زیادہ تر جواب دے دیا تھا مگر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دو تین چیزیں سنے ہیں جو میں آئیم ایپسولوٹی شاکٹ ایک صاحب نے کہا ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے الیکشنز الیکشنز کا نتیجہ سے ہم الیکشنز اس وقت ہولڈ کریں کہ سٹیبل خالد صاحب نے شاید کہا تھا سٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے کیا آپ الیکشنز نہیں کریں گے ایف ایٹ ایز اکلوسلی فورٹ الیکشن آپ سٹیبل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ پبلک کو آپ جا کے کہیں گے اس طریقے سے ووٹ کرو کہ سٹیبل گورنمنٹ ہو دوسری طرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے دوسرے صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کا ریٹرن کب ہوتا ہے اور وہ شاید آئے گوٹ ہم رونگ آئے گا پھر ایلیکشنز ہونے چاہیے کہ ہم اس ملک میں ایلیکشنز اس وقت تک تھیر ہیں جب نواز شریف واپس آتا ہے بھگوڑا کانوکٹ تیسری بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہنا ہے مطلب کے سندھ میں یہ یہ ایلیکشنز اس وقت تک ہوں جب بلاول صاحب is ready کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اس ملک میں اس وقت 70% of پاکستان has an unelected گورنمنٹ ستر فیصد پاکستان یہ دیلے جو ہوا ہے it's illegal or to condone an illegal act is a crime تو کیا آپ ہم کیا اور کوٹ میں تو ہیراان ہوں کہ ہماری کوٹس ابھی تک اس پہ یہ نہیں کیا ہے اس لیے ان کی جو جان ہے اور ان کی جو ہر چیز ہے they are created and live by a constitution اس کا کسی کو پروائی نہیں ہے تو میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ ہم لوگ چلیے وہ جو ہیں the parts that be accept کرتے ہیں ہم کیوں ہم کیوں ان لوگوں کو کہیں کہ جب مرضیہ کراو election کو فرق نہیں پڑتا ہے to hell with the constitution بے شک وہ کہتے ہیں بے شک وہ کہتے ہیں to hell with the constitution ہم کیوں کہتے ہیں اور imply کیوں کرتے ہیں نہیں ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ ہم imply وہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اسی پر تفسرہ کوشش کرتے ہیں اسد آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا آپ سے کچھ دن بعد اب جہانگیر ترین کی پارٹی announcement کچھ دنوں بعد آئی جائے گی متوقع تو ہے لیکن ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی تھی کہ دو options پر غور کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنایا ہے یا پھر کسی موجودہ سیاسی پارٹی کے ساتھ ضم ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کیا زیادہ مفید ہوگا ہمارے ملتان کے شاعریں خالق مسئول صاحب ان کا ایک شاعر ہے کہ ہیردے بوے ولے ویک کے آشکران دا کڑمس رانجا ٹوڑ گیا تک ہزارے پھڑ کے پہلی بس اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گھرمسہ پڑا ہوا ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہے یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا جو اس وقت ووٹر یا سینٹیمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے کیپچر کرنے یہی خواہش جانگی ترین صاحب کی بھی ہے یہی خواہش حاشم ڈوگر صاحب کی بھی ہے یا ان کے ساتھ مراد راز یا ان کے خیال میں عام خیال لوگ اور یہی خواہش جو ہے وہ باقی سب لوگوں کی بھی ہے کہ بھئی یہ ایک پکی پکائی کھیر ہے اس وقت تحریک انصاف کے حق میں جو رہا ہمبار ہو چکی ہے وہ کسی طرح سے ہم جا کے اس کو کیپچر کر لیں لیکن ہماری طور پر یہ ممکن نظر نہیں آتا آپ دیکھیں جو نام سامنے آئے ہیں ابھی تک جن جن لوگوں کی طرف سے یا حاشم ڈوگر صاحب کی طرف سے یا جانگی ترین صاحب کی طرف سے آپ صرف ان ناموں کا تجزیہ کر لیں تو اس سے پناہ چلتا ہے ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے مثلا ایک نام زیر غور ہے پاکستان انصاف پارٹی جانگی ترین صاحب کے زیر غور ہے پاکستان انصاف پارٹی اب ان کے کیا مجبوری ہے کہ وہ انصاف کا نام جوڑنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی سوچ ہے اس کو اپنے اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکیں تو بڑا سٹائکلوجیکل گیم لگ رہا ہے اور اسی طرح سے ڈیموکریٹس نام رکھ رہے ہیں یا زیر غور ہے کہ وہ ہمارا گروپ ڈیموکریٹس ہوگا اور ہمارے گروپ ہوگا اب حاشم ڈوگر صاحب کا یا مرادرہ صاحب ان کے ساتھ ہیں اگر ان کے پاس تیس پینتیس ہم خیال لوگ ہیں ان میں کون لوگ ہوں گے دیکھیں تحریک انصاف دو طرح کے لوگوں پر مشتمل تھی ایک وہ لوگ جو الیکٹیبلز تھے اور وہ تحریک انصاف میں آئے اور پاس میں وہ مختلف ساتھ سے جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نون لیگ کے ساتھ بھی کاف میں بھی نون الیکشن لڑے ہیں اب وہ پشتے کوئی پانچ ساتھ آٹھ دس سال سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کیونکہ تحریک انصاف بہتر پارٹی چل رہی تھی ایک تو وہ الیکٹیبلز ہیں دوسرے وہ ہیں جو ہیں ہی پیٹی آئی جن کا فیز ہی پیٹی آئی کا ہے جو ایک نظریاتی طور پر تحریک انصاف کے ساتھ چلے آ رہے ہیں جو بیس پچیس تیس سال سے برے حالات میں بھی پیٹی آئی کے ساتھ تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریٹس کا ایک نظریاتی گروپ وجود میں آ رہا ہے ان کے ساتھ الیکٹیبلز جائیں گے یہ نظریاتی لوگ آنگے اگر صرف نظریاتی لوگ آتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے بالکل ایک سپٹیبل عوام کو نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس گروپ میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی کوئی اس طرح سے پولیٹیکل حلقے کے اندر حیثیت نہیں ہے وہ الیکشن اس طرح کے کسی پلیٹ فارم سے لڑکے جیت نہیں سکتے کیونکہ بہت بڑے بڑے گرگے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کی شاید یہ والا گروپ ان کی چوئس نہ ہو وہ جانگی ترین سے آپ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے اب یہ الہدہ سے انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر اگر الیکٹیبلز جانگی ترین سے آپ کے پاس جاتے ہیں تو کیا یہ حالات اس طرح کے سازگار ہوں گے کہ الیکٹیبلز کے لیے ایک سوٹیبل اور مناسب سا الیکشن ہو سکے میری ذاتی راہ تو یہ ہے کہ یہ الیکٹیبلز کے لیے ایک مشکل ترین الیکشن ہوگا کیونکہ یہ الیکشن عام الیکشن کی طرح کا الیکشن نہیں ہے یہ گلی نالی کا الیکشن بھی نہیں ہے یہ ترکیاتی کاموں کا بھی شاید الیکشن نہیں ہے جو اس وقت ہم دیکھنے ہیں کہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائنمیکس پر لڑا جانے والا الیکشن معلوم ہوتا ہے اور ایسی صورت میں اگر الیکٹیبلز جائیں گے کیونکہ بہت سارے الیکٹیبلز کو یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت جو پاپولر سپورٹ اس وقت گراؤنٹ پر موجود ہے اگر ہم اس کو کسی بھی طریقے سے گراب نہیں کر سکے اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکے تو ہم الیکشن جیت نہیں سکیں گے یہی وجہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نام اس طرح کا پارٹی کا سوچا جائے کہ جس میں کچھ تحقے انصاف کے ہامی لوگ دویاں ان کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ حاشم ڈوگر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کل بھی میں نے آپ کو ان کی ٹویٹ کا جولہ پڑھ کے سنایا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے مخالف لوگ ہیں ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے پی ڈی ایم کے ستائے ہوئے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ایک ایسی کمپلیکیٹر سیچویشن ہے کہ جو بلکل ابھی کلیر نہیں ہے اس وقت کلیرٹی اس میں نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آخری بات میں صرف یہ کہہ دوں کہ کافلیک کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے کافلیک کو شروع میں ایک خط موصول ہوتا ہے گمنام سا ان کو کہتے ہیں کہ تگڑے ہو جو آپ کی ضرورت پڑ گی ہے ملک و ملت کو قوم کو ضرورت پڑ گی ہے وہ سرور صاحب آتے ہیں تیار ہو کر اور وہ بڑا ایک انرجی کے ساتھ لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک عائشہ گللہ ہی ملتی ہیں ادھر سے سردار تنویلیہ آس آتے ہیں وہ بھی صرف سلام دعا کر کے کئی اور نکل جاتے ہیں کیا ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے الیکٹیبلز ان کے اوزاد جا رہے ہیں کیا نونلی کی پریشانی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت جی زرداری صاحب کے علاوہ سب پریشان بیٹھے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کس کا کیا ہو رہا ہے کونے میں کھڑو کہ زرداری صاحب مسکر آ رہا ہے راو خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون سا گروپ پی ٹی آئی کے جو سابق کارکنان ہیں ان کو زیادہ زیادہ جھپٹنے میں کامیاب ہو سکے گا اور یہ گروپ کی چوئیس ہوگی آپ کو لگتا ہے الیکٹیبلز کی چوئیس اس میں مقدم ہوگی دیکھیں الیکٹیبلز کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان میں نا صرف جو بھوٹو صاحب کا ایک دور تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی نہیں تھی جس میں آپ نے کانسکیشن بھی بنا لیا اور بھی بہت سی اصلاحات آپ نے کی اس کے بعد سے پاکستان میں جو جنرل زیادہ کے بعد سے کنٹرول ڈیموکریسی آئی وہ پہلے صدر کنٹرول کرتا تھا اس کے پاس ففٹی ایٹو بے کے اختیارات تھے وہ جس گورنمنٹ کو نکالنا چاہتا نکال دیتا تھا دوسری آ جاتی تھی یہ چوئے بلی کا کھیل کوئی دس سال چلتا رہا جنرل مشرف جب اقتدار میں آئے تو دوزار دو کے الیکشن کے بعد یہ نیا فنومنہ آیا الیکٹیبلز کا اگرچہ نون سے توڑ کے کاف تیار کی گئی لیکن اس میں پچاس ساٹھ لوگ ایسے تیار ہو گئے جن کا اپنے حلقے میں بہت انفلوئنس تھا اور وہ کسی پارٹی کی مدد کے بغیر یہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ منتقب ہو جائیں تو وہ ایک نئے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا گیا پورے سسٹم کو وہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے وہ دوہزار تیرہ میں ان کو ہانک کے بھیج دیا جاتا ہے مسلم لیگ نون میں ان کی بن جاتی ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ جو شمالی جنوبی پنجاب کی ایک تحریک بنا کے تو وہ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے حکومت بن جاتی ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب جو ووٹ بینک ایک اس کا سوچ ہوئے لوگوں میں الیکٹیبلز کی جو قبولیت ہے وہ میرے خیال سے دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈ خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کے حکومت گئی ہے اس کے بعد سے الیکٹیبلز کا فیڈومنا اس طرح سے افیکٹیو نہیں رہا الیکٹیبلز آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں نہ جائیں میرے خیال کہ بہت زیادہ فرق اس سے پڑے گا فرق اس سے پڑے گا کہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو ایک ووٹر ہے جو ایک اپینیونیٹڈ ووٹر ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں جو اس ووٹر کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں پی ٹی آئی سے علیدہ ہو کے کسی اور جماعت میں جا کے اس ووٹر کی اٹریکشن کیسے پیدا کی جا سکتی ہے ان کو کس طرح سے مائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جو بھی جماعت میں ان کے لوگ گئے ہیں اقتدار کے لیے یا ویسے ایلیکشن لڑنے کے لیے تو وہ ادھر چلے جائیں تو یہ سب سے مشکل کا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ الیکٹیبلز کی جنگ کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اب جنگ چلتی ہے صرف بیانیے کی اور جو اس میں جیتے گا وہی الٹیمیٹلی پر کینگ ہوگا جی بالکل ایسا ہی ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹر پر سب کی نظر ہے یہ ایک ایسا کیک ہے جو سب کھانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آرڈر پلیس کریں کہ یہ کیک ان کے پاس آجائے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت مثال کے طور پر آپ کی جو میڈل کلاس ہے جو اپر میڈل کلاس ہے سم ہاؤ بلکہ جو لور میڈل ہے وہ ساری کی ساری جو ہے موسٹلی جو ہے یعنی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور وہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے مین سٹریم میڈیا میں کیا چل رہا ہے اس سے قطع نظر وہ دوسری طرف بھی دیکھ رہے ہیں تو حالات تو واقعات سب ان کے سامنے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر شاید پردے آ گئے ہیں بہت سی چیزوں پر بہت سی چیزوں کی مومانیت ہو گئی ہے لیکن انہیں پھر بھی اس چیز کا ادراک ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ اس پہ اب دیکھ لیں کہ کنگز پارٹی کی باتیں چل رہی گئی کنگز پارٹی تو کنگ کے بغیر کنگز پارٹی کیسی بنائے جائے گی یہ مجھے نہیں سمجھ جا رہی سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جہنگیر زرین صاحب لگے میں لوگوں کو پکڑنے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اب آج آئی جی صاحب نے جو پنجاب کے آئی جی تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک قسم کی اپنے خلاف پریس کانفرنس کی جو ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا مراد راز کی کوئی چوبیس کالز ہوئیں اور فیض کموکا کی کوئی چوون کے غریب کالز ہوئیں انہوں نے بقعدہ جوڑا ہے انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ نو مائی کے دن یہ سارا کچھ ہوا مجھے کی بات ہے یہ دونوں باہر ہیں اور بقعدہ طور پر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اس کے سامنے ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح میں نے ڈیجیٹل میڈیا اس کی مثال دی تو پکڑ دھکڑ ہو یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کیک کا آرڈر دینا چاہتے ہیں دل تو آپ کا کرتا ہے لیکن آپ کے پاس وہ اپیل نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کیک کو اپنے جو ہے اس میں لانا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جی پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں مطلب سپورٹر ہیں ایک تگڑا ووٹر اور سپورٹر ہے جو ایک نیرٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے باقی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم اگر الیکشن میں جاتی ہے تو وہ کیا نیرٹیو لے کے جائیں گے اگر ہم سب سے پہلے نولی کو دیکھ لیں ان کے پاس کیا ہے یعنی تقریبا سال سے اوپر ہو چکا ہے ان کے پاس فیلال اگر آج ہم بات کریں ان کے پاس ووٹر کے پاس کہنے کو بیچنے کو کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی دیکھ لیں سندھ وغیرہ تو ان کے پاس یہ لیکن پنجاب میں وہ کیا کرتے ہیں کیا کوئی پیسوں کا لالت ملتا ہے یا کوئی اپنے حلقے میں ترقیاتی کام وغیرہ کے پیسے ملتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں اور حافظ آباد گجرام والا کے کچھ ایمین ایز وغیرہ سونا ایم پی ایز وغیرہ جو ہے وہ ان کے پاس آبی چکے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ریا صاحب قطع کلامی کے مادرات مجھے اس پر بریک پر جانا ہے ناظرین بریک سے واپس آکے کچھ کراچی کی سیاست پتبار کریں گے اسٹرے بداس ملکم ایک ناظرین ایک طرف پنجاب میں سیاستی جوڑ توڑ جا رہی ہے تو دوسری جانب کراچی کی میئرشپ اور ڈیپٹی میئرشپ کے لیے بھی ٹگ آف وار شروع ہو چکی ہے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے ڈیپٹی میئر کا عہدہ دینے کا مطالبہ کیا تھا مگر یہ مطالبہ منظور نہ کیے جانے کا امکان نظر آ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر کے عہدے کے لیے مضبوط امید وار کے طور پر ان کا نام سامنے آ رہا ہے تو حلالی صاحب پہلے تو یہ سوال کے بلدیاتی انتخابات میں صرف سات نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والی نون لیگ ڈیپٹی میئر کے عہدے کا مطالبہ کرنے میں کتنی حق بجانب ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ نون لیگ کا آج کل ڈائیٹ کیا ہے یہ ایک سو ساٹھ سیٹ پی 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 جیٹتی ہے ایک سو تیس سیٹ جے آئی دیکھتی ہے پی ٹی جو ہے با سٹھ سیٹ جیتی ہے اور یہ ساتھ سیٹ والے ہیں دیپٹی میئر شپ چاہتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں یہ کھاتے کیا ہیں یہ کیا ہے کیا ہے ان کے جو اس میں جو ان کو اس قسم کی لوجک یہ پروپگیٹ کرتے رہتے ہیں آئے آئے آم سوری یہ بالکل یہ شئر مادنس اب ہم ایسے we can make crack jokes at their expense مجھے سمجھ نہیں آری ٹھیک ہے اسد آپ کو کیا لگتا ہے کیوں جررت کی یہ نون لیگ نے کہ ڈپٹی میئر شپ کا ہدا مانگیں صرف ساتھ سیٹوں کے ساتھ دیکھیں رامین پانچ سیٹوں والی ایم کیوم کا سندھ میں گورنر لگا ہوا ہے اس پر تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ بھی ہے اور پانچ سیٹوں والی جو کاف لیگ کی ایت کو تین وزارتیں مل جاتی ہیں بیفاق میں اس پر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوتا تو نون لیگ جس نے پوری دنیا کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اپنی حکومت میں نوے انہوں نے نوے کی کیپلٹ بنائی لیا ہے وہ اگر ان بیچاروں نے ایک ڈپٹی میئر کا ہدا مانگ لیا ہے تو آپ کو اس پر اتراز ہو رہا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے میں اظہارے ایک جہتی کرنا چاہتا ہوں نون لیگ سے کہ بلکل اگر وہ دوسروں کو بانٹ رہا ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہی ہے لیکن آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے آپ اگر دونوں کو ووٹ کاؤنٹ کر لیں سات اور ستانوے تو پھر بھی ایک سو چودہ بنتے ہیں اور جماعت اسلامی اور پیپلز پیٹی آئی کی جو ٹوٹل سٹنٹھ بنتی ہے ایک سو ستائیس تھی اس سے کم بنتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فارمولا بنانے کی کوشش بھی کیوں کر رہے ہیں جب یہ دونوں مل کر بھی پیٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کہ مجموعی ووٹس کو کروس نہیں کر سکتے تو پھر یہ فارمولا بن ہی کیوں رہا ہے یہ تو تب ہی بن سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پیٹی آئی یا جماعت اسلامی میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ملائے تو پھر وہ اس بات پر اس فارمولے کو بنا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات ایک اور اوری ایس ان میں اور یہ اوری میں ساتھ ہی بات کر لیتا ہوں شاید دوبارہ میری کراچی کے موضوع پر ٹرن آئے کہ ایم کیم جو ہے تو ان کی اگر وہاں پر سٹرنٹھ ان کو شو کرنا پڑی تو سندھ اسمبلی میں وہ اپنی سٹرنٹھ شو نہیں کر سکتے تو سندھ اسمبلی میں ایم کیم جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہے حالانکہ اس کی وہاں پر ایم کیم کی اپنی سیٹے جو ہیں وہ صرف اکیس ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جس کی تیس سیٹے ہیں اس کا وہ اپوزیشن لیڈر ہٹا کے اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وفاق میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہی وفاق کا حصہ بنے ہیں اور سندھ میں وہ اب اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آئیں گے چونکہ کوئی پتا ہے کہ سیچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں اور اگر گنتی کرنا پڑے گی تو وہ لوگ اپیر نہیں ہوں گے تو ہم چونکہ پورے ایک کس جا سکتے ہیں تو ہم اپیر ہو سکتے ہیں تو چلیے چار دن ہی کی چاند نہیں رہ گئی ہے اس کے باوجود کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے اور چند دن کے لیے ہی اپنا ہم اپوزیشن لیڈر بنا لیں تو اس میں کیا حج ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ سیاست ہے پاکستان میں اور یہ جس کا جہاں پر دعو لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیلیوری پہ کوئی بات نہیں ہے پرفارمنس پہ کوئی بات نہیں ہے اب اسی ایمکیم سے آپ پوچھنا کہ بھئی اگلا الیکشن لڑنا کس بات پر ہے نعرہ کیا لے کر جاؤ گے عوام کے پاس اور عوام میں جو حالت ہو چکی ہے اس کے لیے آپ کی پاس حکمت املی کیا ہے وہ کوئی حکمت املی نہیں ہے آپ یہاں پر اپنا اپوزیشن لیڈر لیں آئیں اور اگر بلدیاتی حکومت میں کوئی اپنا آپ کو ریزلٹ مل جائے یا کوئی شیئر مل جائے تو سبحان اللہ یہ ہو رہا ہے کراچی میں تو بلکل ٹھیک ہے راو خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی سیچویشن ہے ایسے میں نون لیگ کا یہ عہدہ مانگنا کتنا جسٹیفائٹ تھا اور دوسرا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی انکار کر دیتی ہے تو پھر کیا کوئی رفٹ بھی کریئٹ ہو سکتی ہے ستحات کی درمیان دیکھیں بات یہ ہے نون کی مطالبہ اپنی جگہ پہ لیکن پیپلز پارٹی کا مطالبہ زیادہ فورس فل ہوگا کیونکہ انہوں نے حکومت تبدیل کرانے میں نون لیگ کو کندہ دیا تھا پوری طرح سے پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہوتے ہوئے اور اس پوری گیم میں زرداری صاحب نے سب سے میجر رول پرے کیا تھا جو بھی بندے توڑے گئے ان کے پی ٹی آئی کے اور جس طرح سے اس سارا منپولیٹ کیا گیا ایون پنجاب میں بھی تو وہ زرداری صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ نون کو کہیں کہ ہماری مرضی ترمز اور کنڈیشن کے اوپر ہمیں کراچی میں اپنا میر بنانے دے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ان سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں یہ دیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو بہت ضرورت ہے کہ وہ جو اربن ایریاز ہیں کراچی خاص طور پر اس پہ اپنا فٹ ہولڈ بنائے کیونکہ وہ بالکل اڑ چکی ہے وہاں سے اپنے بلاول سیٹ ہار گئے تھے وہاں سے کراچی کے اندر سے جو ان کی آبائی سیٹ سمجھی جاتی تھی ایک طرح سے تو وہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے بلدیاتی لیول سے لے کے وہ شروع کرے اس کام کو اور وہاں پہ اپنا اصدر نفوز بڑھائیں اور اپنا ووٹ بینک بڑھائیں کراچی کے اندر جو کہ ٹرڈیشنیل ہوتا تھا سیونٹیز میں تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے اس کے لیے وہ ہر قسم کی ماردار بھی کریں گے نون کو وہ بلیک میل کرنا پڑا کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ کراچی میں ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے کہ وہ بے شک ان کو تحریک انصاف کے بندے اٹھانے پڑے بے شک ان کو جماع سلامی کے بندے توڑنے پڑے تو وہ اپنا میر لے کے آئے اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس اس مطالبے پہ وہ نون سے ناراض ہوں گے تو پیپلز پارٹی ہوگی نون اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت نہ مرکز میں بز پارٹی البتہ سوچ سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ہم آپ سے علیہ دا ہو رہے ہیں دوسری طرف اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ایک آلائنس کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہوگا پی ٹی آئی نے تو ابھی اتجازی سیاست شروع کی ہے جماعت اسلامی کی پوری تاریخ اتجازی سیاست کی اور یہ دونوں اگر مل گئے اس وقت جو سوچیوشن ہے تو یہ ایک اتجازی سیاست کی نئی جہت آپ کو نظر آئے گی اس لیے یہ بھی بہت خطرناک ہوگا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کے پھر کراچی سے میرا خیال ہے یہ صفایہ کر دیں گے ایمکی ایم کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی ریا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون کس پوزیشن میں ہے اگر کراچی کی سیاست کی بات کی جائے اور دوسرا اسد کا یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ عودوں کے لیے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں مگر ڈیلیوری پر کسی کا دھیان نہیں ہے رامین اس ساری صورتحال کو میں نیشنل پولٹکس کے جو ہے وہ پیرائے میں ضرور دیکھوں گا اور وہ دیکھنا بنتا بھی ہے کہ ایمکی ایم اگر خیبر پختونخواہ میں خاص اور سے اگر ہم دیکھیں جا کے دور دراز کے علاقوں میں اگر وہ کچھ کرنی لگتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اچانک اسے کیا ہوا کہ ایمکی ایم بلوچستان میں جا رہی ہے خیبر پختونخواہ میں جا رہی ہے اسی طرح اچانک جو ہے نون لی کو یاد آیا اور یہ ڈیپٹی میرشپ کے لیے جناب وہاں انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ ہمیں دی جائے سارا کچھ تو جو کرتا درتا ہیں انہوں نے ہر ایک کو اپنے کام پر لگا دیا ہے کہ آپ جائیں یہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ بنتا حصہ آپ یہاں پہ جائیں آپ یہاں پہ جائیں زرداری صاحب لاہور میں ہے تو نیشنل جو ہے نیریٹیو ہے اس وقت بنانے کی کوشش کی جاری ہے ہر پارٹی کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں جائیں اس ووٹ بینک کو پکڑیں اس ووٹ بینک کو پکڑیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا اگر وہ میئر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا آتا ہے کراچی میں یہ ان تمام درتاؤں کے لیے اور اداروں کے لیے یہ تنا بڑا چیلنج ہوگا کہ شاید اب ہم نے دیکھا نعیم الرحمن صاحب سے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ کوشش تیز ہونا شروع ہوگئی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو اور اگر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ پلین بی بھی ہوگو کہ ہمارا پاکستان میں ہو چاہے وہ معیشت میں ہو چاہے وہ سیاست میں ہو پلین بی تو نہیں ہوتا لیکن اس کو نام دیا جاتا ہے تو پلین بی کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ پرویز علائی صاحب جو ہے ٹیلی ویژن پہ تحریک انصاف کے صدر ہیں ٹیلی ویژن پہ وہ جیل کی پیشی کے موقع پر وہ خطاب کر رہے تھے تو ان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید محمد قریشی والا شاید فارمولہ فیل ہو گئے تو پلین بی پہ کام ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے جو کراچی میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں نون لگ وہاں اگر کچھ سینگڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اسے یہ کہا جا رہا ہے تو سم ہاؤ کے جی پلین بی یہ ہو تاکہ اگر ہمیں دائیں بائیں کچھ چیدیں کرنی پڑیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ موجود ہو لیکن فیلال یہ پلین مجھے کام کرتا ہوا دیکھتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ہونے نہیں دے گی زرداری صاحب کچھ چھوٹے کھلاڑیں نہیں یہ سیاست کی کہ وہ اتنی آسانی سی مجھے میں کھلاڑیں دیکھتے ہیں کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ناظرین ڈسکرسلہ جاری ہے وقت وقت بریک کا ویکم بیک ناظرین حکومت کی جانب سے آئیم ایف کے بغیر فلان بھی نہ ہونے کے انکشاف کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کوشش کرے کی کہ نوہ ریویو مکمل کر لے اور اگر یہ نہیں ہو پایا تو حکومت کی پاس معیشت کو سنبھالنے کے لیے آپشنز کیا ہوں گے اور یہ بھی کہ آنے والے بجٹ کے خد و خال کیا ہوں گے ساتھی وزیر خزانہ ساغڈار نے یہ کٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور معیشت کی فوری بحالی ممکن نہیں ہے اس کے لیے وقت درکار ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ جو وقت درکار ہے اس میں معاشی پلان ہے کیا زفر علالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیڈ لوگ برقرار رہتا ہے تو بجٹ کے خد و خال کیا ہوں گے دیکھئے جو آپ نے کوٹیشن کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے مگر ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا ہے فکر مت میں نے تیرہ اور سترہ دوہزار تیرہ اور سترہ میں ایسے سیچویشن تھا میں نے اس کو پار کر دیا I've done it تو میں ان سے یہ پوچھنا پڑتا ہوں کہ اس وقت آپ کا شورٹج جون تک ایم ایف نے آپ کو کہا ہے چھ بلین لاؤ اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں لا سکتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں دس بلین لاؤ مگر وہ کہہ رہا ہے چار تو ہیں تو چھ بلین وہ کہہ رہے ہیں میں لاؤ کہا ہاں لا سکتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں it's not good enough لاؤ بینک میں ڈیپوزٹ کرو اچھا not good enough to say کہ ہاں میں لا سکتا ہوں not good enough to say ہاں ادھر ہے لاؤ اور بینک میں دالو اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کدھر سے لائیں گے چاہی دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے چین ہمیں تیس بلین ڈالر already عربز اس نے ہمیں دس بلین ڈالر دیا ہے پیریس کلب نے دس بلین پچاس بلین ہو گئے ہیں ہماری خرچے بھی تو تھوڑا سا دیکھیں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے نو سو بلین روپیز میں ابھی ابھی آ رہا ہوں نو سو ایکسپینڈیچر پہ نو سو بلین روپیز ہمیں چاہیے کیوں انڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ رننگ گورنمنٹ چار سو بلین چاہیے سبسیڈیز کے لیے چھے سو بلین یہ جو بیکار چیزیں سٹیل میل ویل میل جو کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں پندرہ ٹریلین ڈالر مگر کچھ ہے نہیں ہمارے پاس دینے کیلئے ساڑھے ساتھ پسنٹ ہمارا گیپ ہے بلکل ایسے یہ بڑی تشویش ناکھ صورتحال ہے مدھرک مادرہ خزانہ اس وقت کیا پلان ہے ان کا وزیر خزانہ ساگڑا کا پلان یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سور ڈالر کرزہ ہمارے اوپر ہے تو کیا ہوا ایک ٹریلین ڈالر کے ہمارے اساسے بھی تو ہیں گھر کا سامان بیچ کے تو آپ کرزے اتارنے کا سوچ رہے ہیں گھر کا سامان بیچیں شرم آنی چاہیے اس کو ڈیفولٹ کرنے کی بات کر رہا ہے شرم آنی چاہیے اس کو کہ ہماری معیشت نہیں چل لی اور بھئی ان کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے وعدے کیے تھے اور وہ ٹھیک نہیں کر سکے سامان دار صاحب کہتے تھے کہ ڈالر ایک سو سی پھرتے پھرتے اور پھر شرم دلاتے پھرتے ان تمام لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے نہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ مجھے تو تشویش لگ گی ریڈیو پاکستان کی بیلدنگ بیج چلے راہو خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا پلان ہے وزیر خزانہ اور کس قسم کا بجٹ بلے گا عوام دیکھیں جس قسم کا بجٹ یہ دینے جا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل کمیٹمنٹ تو آپ کی شاید بیچ ایج کے کوئی کر لیں صورتحال لیکن آپ جس قسم بجٹ دینے جا رہے ہیں اگر آپ کو انٹرنیشنل آئی ایم ایف سے معایدہ نہیں ہوتا تو آپ کو پھر نوٹ چھاپ کے معاملات ملک کے چلانے پڑیں گے اور نوٹ چھاپ نے کا مطلب یہ ہے کہ 38% ڈالر یہ آپ کی انفلیشن ہے تو یہ پچاس سے بھی اوپر جا سکتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ جو بھی آگے dispensation آئے گی اس نے بھگتنا ہے اور عصاد ڈالر صاحب تو مہر ہے وزیراعظم کے تیارے میں جاتے ہیں اسی تیارے میں آتے ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ غائب ہو جائیں گے تو بھگتنا تو ہم لوگوں کو پڑھے گا جس کیونکہ صورتحال بنانا چاہ رہے میرا خیال بہت خوف نک صورتحال باشی طور پہ ہونے جا رہی ہے اور یہ ادراک بھی ہے لیکن گوم کو سچ نہیں بتا رہی ہے ریا صاحب آپ کی رہے ہم دوبارہ پلین بی کی بات چلتی ہے پرس میٹنگ ہوئی پلیننگ کورڈنیشن کمیٹی کی جس کو پرائم نیسٹر چیئر کرتے ہیں اور وہ فائنل ایک قسم کی بجٹ کی مزہوری ہوتی وہ دیتے ہیں تو پلیننگ کمیشن نے سات سو عرب روپے کا پی سو سو پیش کیا جب باہر آئے جب میٹنگ ہوئی جب ہمارے سامنے آئی پریس لیز وغیر آئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ نو سو عرب روپے کا کر دیا گیا تو یعنی مطلب پلیننگ کمیشن نے مہینوں کام کیا سات سو عرب روپے کا پی سڈی پی جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ شیئر کیا اس کے بعد جب پرائم منسٹر باہر آتے ہیں اور لوگوں کو میڈیا کو بتایا جاتا کہ 900 عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہو گیا اب 200 عرب روپے اچانک آپ سب سے بڑا جو چیلنج وہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے جو آپ لینڈز مائن جو ماضی کی حکومت کی بارے میں کہتے تھے جو آپ بچھانے جا رہے ہیں وہ تباق ہونا ہے آئی میں